جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کا نظام درہم برہم بہاولپور اور رحمہ خان میں تڑکوں پر پانی جمع گلی محلے پانی میں دوب گئے تافون میں شہریوں کا سانس لینا محال مساجد کے سامنے جہوڑ نمازیوں شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظام یا خاموش علاقہ مکین سرا پہتر جارج پچھلے پانچ دن سے صورتحال یہ ہے کہ نہ بچے سکول جا سکیں نہ کوئی چیز لینے کے لیے جو ہے نہ جا سکتے ہیں ابھی جو ہے نہ تھوڑا سا پانی جو ہے نہ نیچے ہوا ہے ادروائز یہاں پر گھٹنوں سے اوپر اوپر پانی تھا کوئی صفحہ ہی نہیں کی ہم نے شور شرابہ کیا لیکن کسے نے بات ہماری نہیں سنی مسجد بند ہے ازان نہیں نماز نہیں بچے پڑھتے تھے وہ گھروں میں چلے گئے گزرنے کا راستہ ساتھ سب وہ سارا بند ہے کانی وال میں سٹی پارک ہنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا تاریخ تفریقہ میں اب تر صورتحال لارڈ سچوری خردو جھاڑیوں کی بھرمار شہریوں نے ترزی نوارائش کا مطالبہ کر دیا ملتان گھنٹہ گھر سے نو نمبر چو گھر جانے والی ووٹر ورکس روڈ تاہال ٹوٹ پوٹ کا شکار قیمہ گزر گئے سیورجمنٹ صوبے کے لیے توڑے گئے روڈ کی آج تک مرمت نہ ہو سکی دکانداروں کا کاروبار ثبہ سانس لینا بھی محال ہو چکا شہری انتظامیاں پر پھٹ پڑے کوٹ ادو میں کھلے گھٹر ہاتھ ساتھ کا سبب راگیر روزانہ کی بنیاد پر گر کر زخمی ہونے لگے بارہ درخواستوں کے باوجود منسپل کمیٹی خاموش اسسسٹنٹ کمیشنر سے اسلاح ایوال کی اپیر سار جی کئی دبا پہلے اگاہ کر چکے ہیں پہلے بھی حادثات ہو چکے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوتی تو ہم درخواست دے چکے ہیں پہلے کوئی نہیں آتا آئندہ بھی حادثات ہونے کا خطرہ ہے مہربانی فرما کر ان کو کھل کیا جائے اور ہمیں حادثات سلطان میں قبضہ مافیا بلگام ہر طرف درجابزات کے بھرمار پرانا شجابات روڑ پر درجابزات سے ٹرافک جام رہنا معمول سڑکوں کی اطراف لیڑی بانوں کا قبضہ انتظام یا کاغذی کاروائیوں تک محدود سامیہ بے باس ہو چکی ہے کیونکہ کافی دفعہ انہوں نے یہاں سے نکالا ہے انہوں نے یہ پھیر آ جاتے ہیں ادھر خالی پلاڑ پڑا تھا کئی دفعہ وہاں بھیجا ہے انہوں نے پھیر آ جاتے ہیں اور یہ دکان دار ان سے کرایا لیتے ہیں تھوڑا بہت اس لیے وہ اپنے آگے کھڑا کرنے دیتے ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروت منٹی ملتان میں پولیس چوکی کو تالے لگ گئے آئے روز چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں اضافہ سینئر نائب صدر شیخ اجاز کا تحفظات کا اظہار چوکی کو دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ سادقابات میں مہنگائی کے کاریوار ٹرک آرڈ جیسٹا اکردیمی فن بھی متاثر نقشہ نگار کے کاروبار سے وابستہ افراد مالی مشکلات کا شکار مہنگائی کے باہت خوبصورت آرڈ خاتمے کی جانب روان دوار ہمارے مہنگائی نے ہمارے کاروبار بہت اثر کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں دن بر دن رنگ بڑھ رہے ہیں کاروبار نہیں ہے ڈرائیور حضرات آتے تھے اور گاڑیاں سجاوٹ کرتے تھے اچھی اچھی تصویریں بنواتے تھے اچھا اچھا رنگ کرواتے تھے اب وہ نہیں رہا جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات ہو رہی ہیں ملتان میں نائم سرجیکل ہسپتال کے خاتمے کے ایک خلاف استجاج مظاہرین کا ہائیوے پولیس پر زبردستی ہسپتال کے امارت پر قبضے کا الزام ترجمان ہائیوے پولیس کے مطابق ہسپتال انتظام یا ناجائز طور پر قابض ہے لودرہ میں ویگن کنڈیکٹر کی طالبہ سے موئی نازدیاتی وزیر علا پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سے ریپورٹ بھی طالبہ کو انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی پولیس سے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا سادہ لوگ حسانوں کے او دھوکہ دینے والوں کی شامت آئی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں جالی ذریعت ویات مافیا کے کلاف آپریشن پانچ افراد گرفتار سات مقدمات درج دکانے اور گودام سیل آرپیو ملتان کے سرسدارت سب سے بڑے پروموشن بورٹ کا انعقاد کیپٹن ریٹائرڈ محمد سوہیل جوجری نے 348 پولیس اختران کی ترقیوں کی منظوری دے دی ترقیف آنے والوں میں چھپن ایسسٹن سب انسپیکچر 146 ہیڈ کانسٹیبل اور 146 کانسٹیبل شامی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک چہری متعارف ڈی پیو سرگودہ فیصل کامرہ میں سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر ایک چہری آگاز کیا شہریوں نے کمنٹس کے ذریعے اپنی شکایات ڈی پیو تک پہنچائی ڈی پیو سرگودہ نے شکایات نوٹ کرتے ہوئے جلد حل کی یقین دہانی کروائی ڈی سی بھکر کا داجل چک پوچٹ کا اچانک دورہ تائنات عملہ کی حاضری چیک کی ہدایات جاری کی گندوں کی سمگلنگ روکنے کے لئے سخت چیکنگ کے احکامات پی اچ اے ملتان آمدن بڑھانے میں کامیاب تشہیری بورٹس کا چیکا بیس کروڑ روپے میں نیلا ادھاری کے استقام کے لئے آمدن میں اضافہ خوشان کرات چٹیوں میں سرکاری ملاقہ تحفظ یقینی بنایا جائے گا سکولوں کے سربراہان کو ٹاسک سومتیا گیا پنجاب بھر کے سی اے اوز اور ڈی اے اوز کو مراسلہ جاری قوم کی بیٹی ڈوکٹر آفیا صدیقی سے اظہاری اکچہتی جماعت اسلام کی بہاولپور میں ریلی رہائی کا مطالبہ نائب امیر سید زشان کہتے ہیں آفیا صدیقی کے معاملے پر سیاست سمکائی جا رہی ہے خانے وال میں اہلی حدیث یوت فورس کنونشن نو منتقب ضلعی حدداروں کی حلف برداری نو مئی کو ہونے والے واقعات کی مصمت پاک پوچھ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کاز چوک سرور شہید میں فلاحی تنظیم کا احسن اگدام مریضوں کے لیے ایڈ کنڈیشن ایمبولنس کا ستا مخیر حضرات کی طرف سے تعاون کیے کی اندہانی کہہ روڑ پکا میں فری میجیکل کیم کا دوسرا روز دور دراز سے آئے تین سو مریضوں کا چیک اپ پانچ روکٹرز پر مشتمل بورڈ نے معاینہ کیا مریضوں اور لوہکین کو کھانا بھی دیا گیا کمالیا کا خدر اب نیا والی میں بھی دستیاب کاروباری شخصیت حسن خان نے نئی دکان کا استطاق کر دیا مختلف رنگوں کا خدر شہریوں کی توجہ کا مرکز جہانیاں میں گرمیوں کا تحفہ فالسا پت کر تیار گزائیت سے بھٹپور پھل کی فریدوں فروخت جاری کاشکاروں کی مطابق پیداوار اچھی ہوئی ریٹ بھی مناسب ہے سنڈے بنا فنڈے ملتانیوں نے پاکس کا رکھ کر لیا بچے بڑے سب چھوٹی سلطپن روز ہونے میں مصروف شہریوں کے مطابق کھولی فضا میں دماغ تازہ ہو جاتا ہے ہمیں جھولے جھولنے ہیں اور ہم نے آج سنڈے کا دن ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جھولے جھولائیں اور ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہمیں چھوٹی کا دن منانا ہے تو اسی لئے ہم جونا بچوں کو لے کر اپنی فیملیز کو لے کر ادھر پہنچائے کلہ کو سنباغ آپ گھر میں بیٹھ کر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور جب آپ آؤٹنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ فریش مائنڈ ہو جاتے ہیں اور فریش ائر آپ کے جسم میں جاتی ہے اور صحیح یاب ہو جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سب لوگ اپنے قریبی پارکس میں انجوائے کرنے کے لیے جائیں زمانہ قدیم میں پتھر دراج کر تھو بھی توا پر روٹی تیار کی جاتی تھی سختی سرور سمیت جنوبی پنجاب کے لوگ تھو بھی پر تیار روٹی پسند کرتے ہیں توا بنانے کے لیے پتھروں کو چھوٹے سائز میں کٹا جاتا ہے ملتان کی برطن سازی دنیا بھر میں مقبول جیل ملکی بھی اونٹ کی خال سے بنے لیمپو کے دل داتا نکاشی سب کے دل کو بھاتی ہے کلہ میں موجود رنگا رنگ خانی توجہ کا مرکز اور پیراڈائز کلب ملتان میں سرجہ تائی کانڈو چیمپینشپ کا ملہ جنوبی پنجاب بھر سے کھلاریوں کی شرکت مردوں خواتین اور بچوں میں مقابلے خواتین میں موبشرا ملک نے میدان مار لیا موسیقی